اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش شیر ایل فوکس کے ساتھ حاضر ہے وزیر خزانہ کے بعد وزیر آزم نے بھی اس بات کا اخرار کر لیا کہ پاکستان کی معیشت میں جو استحکام ہیں وہ اب آنے لگا ہے اور آئندہ جو ان کا اہم ترین ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ ہے تیز بلین ڈالر ایکسپورٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا داروں مدار ہوتا ہے اس میں اس کا ایک اہم ترین انڈیگیٹر جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اب دو ہزار اٹھائیس تک یعنی کل نہیں کہہ رہے ہوں کہ ہم تیز بلین لے آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھائیس تک ہم سکسٹی بلین ڈالر اپنی ایکسپورٹ کریں گے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایمپورٹ بھی کم کرنی پڑے گی تاکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو اور ایک سوال پوچھا تھا ہم نے وزیر تجارت سے جو بہت ہی اہم ہیں اسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ تھرٹی پلس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم پچھلے مہینے کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے تیس بلین بائیس بلین چوبیس بلین ڈالر رہی ہیں لیکن اگر یہ پانچ مہینے میں اس حکومت نے اپنی ایکسپورٹ کو تھرٹی بلین پلس کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکسٹی بلین ڈالر کا ٹارگٹ دو ہزار اٹھائیس آج دو ہزار چوبیس ہے یعنی تقریباً تین سے چار سال میں ان کو یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اس سلسلے میں جو سب سے اہم پیشرفت ہے اس میں یہ ہے کہ جی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ ایک کامیاب معاہدہ کیا ہے موجودہ وزیر خزانہ نے اور انگزیب صاحب نے اور وہ ہے سکس بلین ڈالر کا تھرٹی سیون منت میں یہ بہت ہی اہم معاہدہ ہے یقیناً اس معاہدے کے تحت پاکستان اپنی معیشت کو استحکام دینے میں کامیاب ہو جائے گا اب جو سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بھی بات ہے پاکستان ان شعبوں میں کام کر رہا ہے آئی ٹی میں کافی بڑی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور پہلے بھی ہوئی تھی آئی ٹی میں لیکن اس دفعہ جو ایگرو میں یعنی تقریباً جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایگرو سائٹ پر جو کہ نون ٹیکسٹائل سائٹ ہے اس کے اوپر ایڈ بیلین ڈالرز جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو یہ ایک ہسٹوریکل پوزیشن سے اس حکومت کی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ کون کون سے شو میں ہے کیونکہ بہت ہی امپورٹن ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی پروڈکشن ہوگی جتنی انڈسٹریز مستحقم ہوں گی جتنی پروڈکشن ہوں گی اتنے ہی زیادہ ایکسپورٹس آپ کر سکیں گے اگر آپ کے پاس پروڈکشن ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے تو اب لوکل جو کہتے ہیں نا کہ انڈسٹریز کو استحقام دینے کے لئے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بنیاد پر بزنسمن کو بہت تکلیف ہے ابھی ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ہے اس کے مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ انٹریس ریٹ ہے جو بہت زیادہ ہائیس لیول پر ہے ان چیزوں کی بنیاد پر بزنس کمیونٹی کو بہت پریشر ہے لیکن اس کے باوجود تیز بلین پلس ایکسپورٹ کرنا یہ ایک بڑا کام ہے اور نون ٹیکسٹائل یعنی ایگرو پہ آٹھ بلین ڈالرز پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے وہ ہوا ہے آئی ٹی میں بھی بہت بڑی ایکسپورٹ ہوئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ جو آپ کا فارن ریزرو ہے یہ ہے انفلیشن ہے انٹریس ریٹ ہے انرجی پرائزز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وزن ڈالتے ہیں اب ہم سن رہے ہیں کہ جی فورا انویسمنٹ کی بہت بڑی ایک انویسمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے سترہ بلین کے بارے میں کہہ رہے تھے کامرس کے جو وزیر تھے جام کمال صاحب کے سترہ بلین تک کی انویسمنٹ پاکستان میں فوری ہونے والی ہے تو سترہ بلین کی یہ انویسمنٹ اور لوکل انڈسٹریز کو اگر یہ پروموٹ کریں گے ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے جو میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں اور اس کا یہ اس کو اب انہوں نے بھی اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ چار سو پچاس عرب روپے جو آپ بیکاری بناتے ہیں پاکستان کی عوام کو اس سے اچھا ہے کہ چین بنگلہ دیش اور آپ کے بھارت کی طرح آپ اپنے ان لوگوں کو جو مین پاور ہیں آپ کے پاس جو مزید بیکاری بننے کے بجائے گیرلو سنتو اسمال انڈسٹریز کوٹیجز انڈسٹریز کی طرف جائیں ان کو آپ قرضیں دیں بلا سود ان کو آپ بجلی دیں اور ان کو کہیں کہ آپ چیز بنائیں اور ان کی چیز کو مارکٹ میں لے کے جائیں تو اس سے معیشت بھی استحقام پائے گی اور پاکستان ایسے بیکاریوں سے بچے گا تو یہ بار بار ہم سوال اٹھاتے ہیں اور یہ سارے منسٹر چاہے وزیر خزانہ ہوں کومرس ہوں کوئی بھی ہو یہ مانتا ہے لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پولٹیکل ایشیوز بن جاتا ہے کہ جناب چار سو بچار ارب بیکاریاں بنانے کے لیے بینظیر کا نام شامل ہے یا عمران خان کا احساس پروگرام ہے تو یہ ایک سیاسی مسئلہ جبکہ عوام کے لیے یہ نام ضروری نہیں ہے یہ پچاس چار سو پچاس ارب جو پانسو ترانوے ارب کر دیے گئے ہیں اب پہنچتا بھی نہیں ہے ان غریبوں کے پاس جن کو مزید ہم بیکاری بنا رہے ہیں تو کیوں چین پوری دنیا کی مارکٹ چین نے گھریلو سنت سے کیپچر کر لیا ہے گھریلو سنت پہ انہوں نے لون دیا آپ کے بلا سود اور فیسیلیٹیز دی بجلی دی ان کو اور کہا کہ بنایا ہے اور ان کی بنائی بھی مسنوات کو ایکسپورٹ کیا مارکٹ بنایا دیا جس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج چینہ نے بنگلہ دیش نے بھی اسی طرز پہ آ گیا اور بھارت بھی اسی طرز پہ آ گیا جہاں کامیابی مل رہی ہے آپ لوکل انڈسٹریز کے اوپر کام ضرور کریں لیکن آپ سنا یہ ہے کہ گھریلو آپ کے سنتیں سمال انڈسٹریز اور دستکاری جو پاکستان کا اصل اساسہ تھا جسے جسے تباہ کیا گیا اب دوبارہ اس پر کام ہو رہا ہے اور اگر یہ ہو گیا تو یقینا پاکستان جو ہے موجودہ جو سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے اس پہ آئی ایم ایف پروگرام پہ اور انڈسٹریز پروڈیکشنز کو انکریز کر کے سکسٹی بلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے یہ ہو گیا تو پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو اپنا ٹائم گزارنا پڑے گا ان اقدامات کے ساتھ ساتھ جو پالسی بن رہی ہے روکزانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ